کیسے ایک غلط فیصلے نے برباد کر دیا ایکٹر امر اپاد دھیائے کے کریئر کو دوستوں چھوٹے پردے پر کئی ایکٹر ہوئے لیکن آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کے جتنا نام چھوٹے پردے پر کسی نے نہیں کمایا ایک ایسے کلاکار جو اپنے پہلے ہی سیریل سے گھر گھر میں فیمس ہو گئے اداکاری ایسی کی لوگ ان کے رونے پر رونے لگتے اتنا مشہور ہوئے کی ہر جگہ اصلی نام سے پہچانے جانے لگے لیکن پھر اچانک ایس ہوا کی ان کا سارا سٹارڈم ختم ہو گیا اچانک یہ فلمی دنیا سے غائب ہو گئے لیکن ایسا کیا ہوا کی ان کے پاس کام کی اتنی کمی ہو گئی کی پردے پر دکھنا ہی بند ہو گئے اور انہوں نے ایسی کون سی گلطی کی جس سے ان کا کریئر برباد ہو گیا چلیے سب کچھ بتاتے ہیں بنے رہیے انت تک دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں چھوٹے پردے کے سپرسٹار امر اپاد دھیائے کے بارے میں یہ وہ سمیتھا جبکہ گھر گھر میں سیریل فیمس ہو رہے تھے اور انہی سیریل میں دکھنے والے امر اپاد دھیائے کو لوگ دل اور جان سے پیار کر رہے تھے ایک اگست انیس سو چھہتر کو گجرات میں امر پیدا ہوئے لیکن پلے بڑے ممبئی میں ہی تھے جب سولہ سال کی عمر تھی تب پتہ چلا کی می انڈ آئی لینڈ میں شوٹنگ چل رہی ہے دوستوں کے ساتھ شوٹنگ دیکھنے پہنچ گئے لیکن بینگلور سے جو موڈل ایڈ شوٹ کے لیے آنا تھا وہ نہیں آ پایا اچانک پروڈکشن ٹیم کی نظر امر پر پ ایسا کمانا ہے سکول پاس کرتے ہی سٹار ڈسٹ اکیڈمی پرتیوگتہ میں حصہ لے لیا اور چن لیے گئے میکزین میں فوٹو چھپی تو جیا بچن کی نظر پڑی اور کومیڈی شو دیکھ بھائی دیکھ میں ساحل چاچو کا کردار دے دیا اس کے بعد انہیں چھوٹے موٹے رول ملنے لگے رجنی سیٹرڈے سسپنس آہٹ آدھی میں کام کیا لیکن جس شو نے انہیں گھر گھر میں فیمس کر دیا وہ تھا ساس کی کبھی بہو تھی مہر ویرانی کا کرد کرتے ہی نمبر ون ہو گئے امر مہر کے کردار سے فیمس ہو گئے اب تو یہ کہیں بھی جاتے ہیں لوگ انہیں مہر بول کر گھیر لیا کرتے تھے ایک بار آگرہ میں تاج محل دیکھنے گئے تو لوگ ایسے پاگل ہو گئے کہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگے بڑی مشکل سے پولیس نے انہیں بھیڑ سے سرکشت باہر نکالا اتنا ہی نہیں جب شو میں مہر ویرانی کو مرا ہوا دکھایا تو پورا دیش پاگل ہو گیا عورتیں مہر کے لیے رونے لگی ہیں اور ایک ت کپور کے آفیس کے باہر پتھر بازی کرنے لگی پریشان ہو کر چینل کو مہر کو پھر سے زندہ کرنا پڑا اور شو میں واپس لانا پڑا لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ان کا پورا کریئر اور سٹارڈم برباد ہو گیا مہر ایک سمیہ میں تین سیریل کرتے تھے اور اس بیچ انہیں تین فلمیں بھی آفر ہوئی ان کے پاس ڈیٹس نہیں تھی لیکن فلموں میں بھی نام کمانے کے چکر میں ان سیریلز کو لات مار دی جنہوں نے انہیں سپرسٹار بنایا تھا پہلے ک کلش چھوڑا پھر مہندی اور آخر میں کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی کو بھی چھوڑ دیا ایک تا تو اتنی ناراض ہوئی کی دونوں کے بیچ بات چیت بھی بند ہو گئی صحیح کہتے ہیں زیادہ لالچ بری بلا ہے فلم ایل او سی دھند اس کے علاوہ جتنی بھی فلم انہوں نے کی سبھی فلوپ ثابت ہوئی اور اچانک امر کا کریئر فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر بھی برباد ہو گیا فلمیں ملنی تو بند ہی ہو گئی تھی اس کے بعد ٹی وی پر بھی سائیڈ رول م ملنے لگے کبھی سی آئیڈی کے کچھ اپیسوڈ میں نظر آئے تو کبھی بگ بوس میں پارٹیسپیٹ بن کر امر آج بھی ٹی وی پر کام تو کر رہے ہیں لیکن ان کا سارا سٹارڈم اب کھو چکا ہے اور وہ اب ایک گمنام چہرہ بن گئے ہیں